سب نے دھان کی لگ بگ بوائی کر لی ہے دھان لگا لیے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں اب پرابلم آتی ہے کہ دھان میں جو الگ لگ طریقے کی بیماریاں ہوتی ہیں ہمیں ان بیماریوں کے بارے میں جاننا بہت جروری ہے کیسے اس کی روگ تھام کریں کیسے پہچانے سب سے پہلے کیسے روگ تھام کریں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دھان کی وہ چار مکھے بیماریاں جو دھان کی کھیتی میں سب سے زیادہ پرابلم کریٹ کرتی ہیں ایک پہلی ہے براؤن سپورٹ یا جس کو بھوری چتی روگ بھی کہتے ہیں اس کو سب لوگ جانتے ہیں بہت اچھے سے یہ جو روگ ہے دیش کے لگ بگ سب ہی اسوں میں فیلا ہوا ہے لیکن خاص کر اس کا جو زیادہ اثر ہوتا ہے وہ پشمی بنگال، اوڑیسا، آندھر پردیش، تمیل لادو جو مطلب کوشٹل کے طرف کے جو ایریاں ہیں وہاں پر اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی پہچان کیسے کرنی ہے آپ کو پتیوں پر جو ہے تل کے آکار کے بھوری رنگ کے دبے بن جاتے ہیں تل کا جو چھوٹا دانہ ہوتا ہے اس کے آکار کے دبے بن جاتے ہیں اور اس کے جو بیچ کا حصہ ہے وہ بینگنی رنگ کا ہوتا ہے اور چمکتا ہے یہ پہلے پتیوں سکھا دیتے ہیں اور اس کی جو سب سے جہدہ جو اس کا پربھاؤ رہتا ہے وہ رہتا ہے مئی سے ستمبر کے مہینے میں اور اس کی جو سب سے بڑی سمجھہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس سے چاول کا جو رنگ ہے وہ بدرنگ ہو جاتا ہے اس کی جو پیداوار ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اس کا آپ کو مارکٹ میں صحیح بھاو نہیں ملتا دوسرا جو روگ ہے اس کو بولتے ہیں بلاسٹ بہت بھیانک روگ ہے ہر کسان بھائی اس سے عوگت ہے دھان کا جھوکہ بھی اس کو کہتے ہیں اس کو پہچان کیسے کرنی ہے کیسے پتا چلے گی یہ روگ بھیانا بنے اس سے پہلے آپ اس کی روگ تھام کر لیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں اس کی پتیوں پر آپ کو اس کے لکشن دکھائی دیتے ہیں اس کی پتیوں پر نیلے چھوٹے اور نیلے نگ کے دبے بنتے ہیں اور بعد میں وہ دبے بڑے ہو کر ناو کا آکار لے لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس طریقے آکار وہ لے لیتے ہیں اور اس میں تین طریقے سے بلاسٹ ہو سکتا ہے پتی بلاسٹ ہو سکتا ہے پروسندی بلاسٹ یا تنے کا بلاسٹ ہو سکتا ہے گردن کا بلاسٹ ہو سکتا ہے گردن کا بلاسٹ سب سے بھیانک ہے تو دبوں کے بیچ کا جو بھاگ ہے وہ راک کے رنگ جیسا ہوتا ہے اور کنارے کتھا ہی رنگ کے ہو جاتے ہیں جب یہ سفید رنگ کا ہوتا ہے بیچ میں اس سمیہ میں سب سے زیادہ اکشتی پہنچاتا ہے گانٹھوں پر بھی بھورے رنگ کے دبے بن جاتے ہیں اور اسے سموچیت پودے کو نقصان ہوتا ہے بلاسٹ ایسا روگا ہے جو پودے کو نیچے سے اوپر تک ہر طریقے سے اس کو نقصان کرتا ہے ٹوٹ کے گر جاتی ہیں اور دھان کی جو فصل ہے ایک دم خراب ہو جاتی ہے تیسرا روگ ہے سیت بلائٹ یا جس کو انگماری بھی کہتے ہیں دوستو اس میں جو خاص بات یہ ہے کہ پانی کی ستے سے ٹھیک اوپر آپ یہاں دیکھئے یہ یہاں پہ ایک انڈے کار جیسا فپندی جیسی دکھائی جاتی ہے اور اس کا سلیٹی یا اوجلا تھوڑا دبا پیدا کرتی ہے اور پتی کے آکار پر دھاری دار اور ہرے بھورے رنگ کے دھبے بنتے ہیں دھاری دار اور ہرے بھورے رنگ کے دھبے بنتے ہیں پتی کے پر بعد میں یہ تنوں کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور تنے میں ایک طریقے سے فپندی لگ جاتی ہے سڈن پیدا ہو جاتی ہے اس روگ کو پہچاننے کا جو سب سے مین لکشنو یہ ہے کہ آپ کو پتیوں پر پرن چھند دکھائی دیں گے بلائٹس دکھائی دیں گے اور سبھی پتیاں آکرانت ہو جاتی ہیں پودا جلسہ ہوا جیسا پرتیز ہوتا ہے کہ جیسے کسی آگ میں جھلس گیا ہے یا اس طریقے کا اس لئے اس کو نا بینڈڈ بلاسٹ روگ یا آورن جلسہ روگ بھی کہتے ہیں سیتھ جلسہ روگ بھی کہتے ہیں پرن جلسہ روگ بھی کہتے ہیں آچھند سل جلسہ روگ بھی کہتے ہیں تو بہت سارے نام ہیں اس کے آپ کو پہچاننا ہے سمیں رہتے ہیں اس کو پہچاننا ہے اور اس میں بھی دکت یہ آتی ہے کہ جو آپ کا دانہ ہے چوتھار روگ ہے یہ بیکٹیریل لی بلائٹ اس میں پتیاں سمیں سے پہلے سوک جاتی ہیں یہ جو پپٹی کے سمان دکھائی دیتا ہے اور یہ روپائی کے تین سے چار سفتہ کے اندر پرکٹ ہونے لگتے ہیں اس کا سب سے بڑا جو پہچان ہے وہ یہ ہے اگر آپ نے دھان میں پانی لگا دیا ہے تو دور سے ہی آپ کو بڑی گندی بدبو آئے گی یہ اس کی پہچان ہے اور اس کا جو سب سے ہانی کارا کبستہ ہے وہ ملاگنی کریسک ہے اس میں پورا پودھا سوک جاتا ہے اگر آپ کے دھان کی پتیاں سوک نہیں شروع ہوئی ہیں تو آپ کو جان لینا چاہیے کہ کہیں یہ بیکٹیریل لی بلائٹ روگ تو نہیں ہے دوستو ہم نے آپ کو دھان کے چار ایسی بیماریاں بتائی جو آپ کے پیداوار کو بہت ہی جبردست طریقے سے پرباوت کر سکتی ہیں اور سمیہ رہتے ہیں آپ اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں اس کے بارے میں ہی بتایا اب اس کے بارے میں ہوں آپ کو ایک ایک کر کے روگ تھام بتائیں گے لیکن وہ اگلے ویڈیو میں بتائیں گے دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئے ہوگا سبسکرائب نولیج میکس ٹیک کیر جہن